موزیز نظرین و سمعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتدائے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دیلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے محاطب ہوں موزیز نظرین آج رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لئے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ انتہائی بہترین اور مجرب وظیفہ ہے زیادہ مشکت بھی اس میں نہیں اٹھانا پڑتا میرے بہت سے بہنوں نے بہت سے بھائیوں نے رزق کو بڑھانے کے لئے وظیفہ مانگا تھا ویڈسپ پر بھی ربطہ کیا تھا اور کالز پر بھی ربطے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ وظیفہ جو کہ تقریباً پچیس سال سے الحمدللہ میرا خود ذاتی معمول ہے پچیس سال سے میں خود کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی آج شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس وجہ سے کہ بہت سے لوگوں نے ربطہ کیا کہ رزق کو بڑھانے کے لئے رزق میں برکت ڈالنے کے لئے کوئی اچھا اور بہترین سا وظیفہ انعیت فرمائے تو معزیز نظرین یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ انتہائی آسان ہے چند الفاظ ہیں صرف جمعے کی نماز کے بعد سلام پیرنے کے بعد پڑھ جاتی ہے اور صرف ستر مرتب پڑھ جاتی ہے انشاءاللہ اگر آپ نے یقین سے پڑھنا شروع کیا اور یقین سے شروع کر لیا تو اگلے جمعے تک اللہ پاک آپ کی رزق کو وسیع کر دے گا آپ کے ہر قسم کے حاجات کو پورا کر دے گا صرف رزق کی اسات کے لئے نہیں ہے ہر قسم حاجات پوری کرنے کے لئے بھی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جمعے کی فرض نماز کے بعد سلام پیرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا اور فوراً یہ وظیفہ پوری کرنا ہے اور ایک یہ شرط بھی ہے اس کے ساتھ کہ پوری زندگی اس کو اپنا معمول بنانا ہے اور ایک یہ شرط بھی ہے کہ پانچوں اوقات نماز پڑھنا ہے پبندی کے ساتھ اگر پانچوں اوقات نماز آپ پبندی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ تو وظیفہ ہے کہ صلحہ کی دعاوں میں بھی آپ کے لئے برکت نہیں ہوگی صالحہ نیک لوگوں کی دعاوں میں بھی آپ کے لئے برکت نہیں ہوگی نماز ایک انتہائی اہم عبادت ہے اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے اسلام نے اور شریعت نے اس کو کسی قسم میں بھی چھوڑنے کا کسی قسم کی کسی صورت میں بھی چھوڑنے کا اجازت نہیں دیا ہے حتیٰ کہ اگر آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ اوٹ نہیں سکتے بیٹ نہیں سکتے تو اگر آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پھر بھی پڑھنا ہوگا نماز اور اگر آپ اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر بھی نماز پڑھنا ہوگا اس کو قضاء کرنے کی اجازت شریعت میں ہرگز نہیں دی ہاں کچھ ایسے صورتیں ہیں کہ اگر انسان بے ہوش ہو یا سویا ہوا ہو یا اس کا زبان کام نہیں کرتا یا ایسے کچھ بیماری ہو کہ اس کو سمجھ نہ آتا ہو تو بے شاک اس وقت میں اگر نہ بھی پڑھیں لیکن جب تک آپ کی جسم میں جان ہے اور جب تک آپ کی زبان صحیح چلتی ہے تو اسلام نے شریعت متحرانے نماز کو اشارے سے بھی پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تو معذر نظرین نماز کو کسی صورت میں بھی چھوڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ پھر یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ پھر دیکھ لیں اس وظیفہ کی برکت ہاں اور ایک بات میں بھول نہ جاؤں کہ خواتین اپنے گھروں میں زہر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو معذر نظرین وظیفہ پیسے حدمت ہے جمعہ کی نماز کے بعد سلام پیرنے کے بعد سات مرتبہ درودشریف جو بھی درودشریف آپ پڑھ سکیں گے پہلے سات مرتبہ درودشریف اس کے بعد ستر یا اکتر مرتبہ الموتی ہو اللہ سہی طریقے سے سیکھ لیں میں انشاءاللہ لکھے ہوا بھی سکرین پر دیکھاتا ہوں ستر اکتر مرتبہ اس کے بعد سات مرتبہ پھر درودشریف پڑھنا ہے جو بھی درودشریف آپ مناسب سمجھے اور جو بھی آپ پڑھ سکیں ہر جمعہ کو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگا آپ کے سارے حجات بھی پورے ہوں گے آپ کے سارے مسائل اسی وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو یہ تیاج کا وظیفہ انشاءاللہ ملوں گا نیکس ٹوڈیو میں کب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ